تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کا مشن وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت سیاسی کمیٹی کا بنی گالا میں آلہ سطح کا اجلاس اچانی جنرل کی بھی شرکت وزیر اعظم نے عدالت حکم پر سختے سے عمل کی ہدایت کر دی وزیر اطلاع فواہ چودری نے کہا کہ ادم اعتماد سے وزیر اعظم کی مقبولیت بڑھنے پر اپوزشن بوکھلا گئی ہے ہم ماد اثر بولے تشدد کے خلاف ہیں لیکن عوام منحرف ارکان سے حساب مانگ رہے ہیں سیندھ ہاؤس پر تحریک انصاف کی کارکنوں کے حملے پر اپوزشن کا پارہ ہائی پارلیمنٹ لوجز میں شہباز شریف کی سربراہی میں متحدہ اپوزشن کی بڑی بیٹھک آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان یوسف رزا گلانی اجلاس میں شریک حکومتی اقدامات کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیع کی جائے گی منحرف ارکان کے خلاف تحریک انصاف کا گہرہ تنگ چودہ ارکان کو شکاس نوٹس جاری وزیراعظم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بھی کی گئی راجہ ریاض نور علم خان آمیر گوپانگ نزد پتھان اور دیگر شامل نوٹس میں ارکان کو سات روز میں معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپسی کی محلت دے دی گئی اسلام آباد نے سیاسی تصادم سے بچنے کے لیے سپریم کورڈ وار ایسوسییشن کی درخواست پر سمار تحریک ادم اعتماد پیش کرنے والی تمام جماعتوں کو نوٹس جاری چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ وفاق کی اقائی کی پراپرٹی سندھ ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا ہے تحریک ادم اعتماد سیاسی عمل ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں سندھ ہاؤس پر حملے کا مقدمہ انصداد درشتگردی ایکٹ کے تحت درش کیا جائے پی پی رہنما قادر خان مندوخیل کا مطالبہ پولس کی درش کردہ ایف آئی آر مسترد وزیر آزم وفاقی وزرق کے خلاف مقدمے کے لیے سیشن عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی تو واقع دروازہ کھلا ہے منحرف ارکان واپس آ جائیں وفاقی وزیر تلات فوال چودری کی پیش کش کہا حکومت اور تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں ہمارے ارکان کو اپوزشن نے یہ رغمال بنایا ہوا ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ واپس آئیں استفادے ہیں اور لڑیں سندھ ہاؤس کا واقعہ ٹھیک نہیں ہوا قیادت نے کوئی کال نہیں دی تھی حکومت کی جانب سے ترین گروپ کو منانے کی کوششیں افاقی وزرق پرویز خٹاک اور فوال چودری کا آن چودری سے پھر ٹیلی فونک رابطہ فوری طور پر انتہائی قدم نہ اٹھانے کی درخواست کر دی آن چودری حکومتی رابطہ سے متعلق آج جہانگیر ترین کو آگاہ کریں گے بیان بازوں سے اتحادی کے درمیان دوریاں مزید بڑھنے لگیں مسلمی کاف کے رہنماء مونسلاحی کا فوال چودری کے بیان پر سخت رد عمل سیٹ ایڈجسمنٹ کی بعد بھی پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو ہلکے سے قافلی کے ایم این اے سے کم ووٹ ملے تھے براہے کرم الیکشن کمیشن کے نتائی چیک کریں وزیراس ہم آج رنگ روڈ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے افتتاہی تقریب تھلیا انٹرچینج کے مقام پر ہوگی چھے رویہ رنگ روڈ 38.3 کلومیٹر تردیل ہوگی منصوبے پر تیس ارب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبے کے لیے آٹھ ہزار نو سو بانوے کینال زمین خریدی جائے گی ہے اوکارا کے علاقے رنالہ خورد نیشنل ہائیوے بائی پاس پر کار میں آگ لگ گئی باپ اور دو بیٹے جانبہا کھو گئے ایک بچہ اور والدہ بری طرح سے جھلس گئیں ریسکی حکام نے ماں بیٹے کو اسپطال منتقل کر دیا